اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ پلیس کر لیں تو چلیے اپنے اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دس دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جہایان فور اسپریٹ اوریزن ٹاور کے اندر کہیں ایک ماؤنٹین کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور جہایان کو دیکھے کچھ جنہیں کافی زیادہ حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کہ چیف پویلین ماشٹر ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں یہ واقعی میں کتنے پاورفل ہیں اور پھر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ اسٹرونگ ہو گئے ہیں اور پھر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ چیف پویلین ماشٹر نے کافی زیادہ اچھی پروگریس کی ہے اس کلوز ڈور کلٹیویشن کے دوران جس کے بعد ہم واپس سجھا یان کو دیکھتے ہیں جو کی کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ جنیسس کیو اسٹارز کی سنکھیا بڑھ چکی ہے اور اب میری ڈیوائن ڈولنگ کے اندر 38 ملین جنیسس کیو اسٹارز ہیں جس کے بعد جھا یان اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ کیوں آخری کی دو ڈیوائن ڈولنگ کو پولش کرنا اتنا مشکل ہے اور اس بریک تھرھو میں میرا فاؤنڈیشن 50 ملین اسٹارز سے بڑھ گیا ہے جس کے بعد جھا یان اپنی ڈیوائن سول کو استعمال کر کے ایلڈر گرائنڈ اسٹارز کو ڈھوڑنے کے لئے چلا جاتا ہے اور پھر ہم جھا یان کے آگے ایلڈر گرائنڈ اسٹارز اور سلور شیڈو کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ سلور شیڈو کمپلیٹ ہو چکا تھا جس کے بعد سلور شیڈو لیکویڈ فارم میں جھا یان کے پاس آ جاتا ہے جس کے بعد یہ سولیڈ فارم میں ایک بال کا روپ لے لیتا ہے اور جھا یان اس کے اوپر جینیسی روین کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور وہ من میں کہتا ہے کہ میں بسواس نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ پرفیکلی ریفائن ہو چکا ہے اور طور اس کے اوپر ایک میسٹیریس پیٹن بھی ہے اور یہ سلور شیڈو کا پروڈکٹ نہیں ہے اور کیا اسے ایلڈر گرائنڈ اسٹارز کے دوارہ کریئٹ کیا گیا ہے جس کے بعد جھا یان جیسے ہی سلور شیڈو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ ایک سلور لیکویٹ میں بدل کے اس کی بوڈی پر چڑھنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے جھا یان شلور شیڈو کے خطرناک فوم میں آ جاتا ہے اور اس بارے تو شلور شیڈو پہلے سے بھی کافی تگڑا لگ رہا ہوتا ہے اور جھا یان سلور شیڈو کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شلور شیڈو کی پاور واپس سے لوٹ آئی ہے اور شلور شیڈو کے اوپر بھی کافی سارے پیٹنس ہیں اور جھا یان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے اس لئے وہ ایلڈر گرائنڈ سٹون سے اس بارے میں پوچھتا ہے اور پھر جھا یان کہتا ہے کہ یہ ڈیوائن گرائنڈ سٹون کی فورس فیلڈ ہے اور یہ سپیرٹ کو خراب ہونے سے روک سکتا ہے اور ایلڈر گرائنڈ سٹون کو دھنیوات کہنے کے بعد جھا یان کی سول واپس سے اس کی بوڈی میں لوٹ آتی ہے اور جھا یان جو شک کہتا ہے کہ نائن ویزن ٹورنمنٹ میں آ رہا ہوں اور جیسے جیسے نائن ویزن ٹورنمنٹ قریب آ رہا تھا جس وجہ سے ہنیوان ہیون کی انگینت فورسز کا دھیان اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان دنوں نائن ویزن ٹورنمنٹ ہی اکلوتا ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو کہ ہنیوان ہیون کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور سبی کی نظر نائن پارٹس پینٹس پر ہوتی ہے جس کے بعد ہم جنگل میں ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کی کسی اور کو سپریم سورجن کہہ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دوسرے مشٹیریس بندے کو دیکھتے ہیں جو کی کہتا ہے کہ موشین تم آگئے چلو یہاں پہ آؤ اس باری اگر تمہیں موقع ملے تو اس بندے کو قید کر لینا اور اس بندے کو سیکریٹلی یہاں پہ لے کے آنا اور ایسا کہتے ہوئے یہ موشین کو کچھ دے رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو دیکھ موشین کہتا ہے یہ تو وڈن اس کلپچر ہے اور کیا یہ جھا یوان ہیں سپریم سورجن آپ کا اس سے کیا مطلب ہے اور پھر سپریم سورجن کہتی ہیں کہ وہ جھا یوان کسی اور ہیون سے آیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا آلڈ مین کانگ یوان سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے اور پوری کوشش کرنا کی تم سے کوئی گلتی نہ ہو جس کے بعد ہمیں وشین ریزن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک ہل کے اوپر وہ یاو کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نائن ریزن ٹونامنٹ آخر کار شروع ہونے کو ہے جس کے بعد ہمیں زیزیا اور ریزن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سوئی ہوئی سبی سے کہتی ہے کہ چلو چلے نائن ریزن ٹونامنٹ جس کے بعد ہم سوئی ہوئی کی آنکھوں کے اندر آنسو دیکھتے ہیں اور یہ مند میں کہتی ہے کہ یور ہائنس آخر کار میں اب آپ کو دوبارہ دیکھ سکوں گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہنیوان ہیون کے سبھی نائن ریزن کے آسمانوں میں مائٹی فگرز اٹھ رہی ہوتی ہیں اور آخر کار اس گرینڈ ایونٹ کے اوپر سے پردہ ہٹا لیا گیا ہے جس کے بعد ہم فالن ایبس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہنیوان ہیون کے ساؤتھ ویسٹ میں استیت ہوتا ہے اور یہ جگہ ایک انشینٹ بیٹل فیلڈ ہوتی ہے اور یہ صرف تب ہی کھلتا ہے جب نائن ریزن ٹونامنٹ آتا ہے اور جو نائن ریزن کے لوڈ اومن ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ سبھی مل کے ایک چینل کو اوپن کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں نائن ریزن مینر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پکہ چیف فویلین ماسٹر جھا یوان ہوں گے میں نے سچ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور یہ بٹلر جھا یوان کو ایک جیٹ سلیف دیتا ہے جس کے لئے جھا یوان اسے دھنیواد بھی کہتا ہے اور اس چیز کے اوپر نائن لکھا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھ لوز یو کہتا ہے کہ بٹلر لیو کیا یہ صحیح ہے نائن ریزن ٹونامنٹ کے پاسٹ میں ہمارے تیانیون ریزن کو ہر باری بلڈنگ نمبر سکس ملتی تھی تو پھر بن مطلب ہی کیوں آپ نے ہماری لوکیشن کو بدل دیا ہے اور پھر مولیو جھا یوان کے پاس ساکہ اسے بتاتا ہے کہ نائن ریزنز مینر کے اندر نائن بلڈنگ ہیں اور یہ سبھی نائن ریزنز نائن پابیلین بلڈنگ میں سے ایک بلڈنگ پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جس کے بعد مولیو کہتا ہے کہ بیسے تو کوئی کلیر رولز نہیں ہیں جو کی بتا سکیں کہ کس ریزن کی کونسی بلڈنگ ہے اور یہ مان لو کی بس بینا لکھے رولز ہیں اور پہلے جو جس بلڈنگ کے اندر رکا تھا جس کے بعد سے ہی اسی بلڈنگ میں رکنے لگے اور ہمارا تیان یوان ریزن ہر باری بلڈنگ نمبر سکس میں رکھتا تھا اور جو بلڈنگ نمبر نائن ہے وہ کافی بیکار جگہ پہ ہے اور اس کی ہائٹ بھی کم ہیں اور اس بات کو سن کے جھا یوان کہتا ہے کہ بٹلر لیو کیا تیان یوان ریزن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جھا یوان کے اس انداز سے اس بات کو سن کے بٹلر لیو کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے چیف پویلن ماشٹر جھا یوان آخر میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں میں تو بس ایک چھوٹا سا بٹلر ہوں اور پھر جھا یوان پوچھتا ہے تو پھر بلڈنگ نمبر سکس پر کس نے قبضہ کیا ہے اور پھر بٹلر یاو گوئی ریزن بتاتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلڈنگ نمبر نائن تھوڑی پرانی ہو گئی ہے جس کے بعد وہ بلڈنگ نمبر سکس میں چلے گئے اور پھر جھا یوان کہتا ہے بس اتنی چھوٹی سی بات کے لئے بلڈنگ کو بدل دیا اور ہمارا تیانیوان ریزن اتنا برا بھی نہیں ہے جس کے بعد جھا یوان گستے سے کہتا ہے کہ لیکن بنا پوچھے لینا ایسی چیز ہے جسے ہمارا تیانیوان ریزن ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ پرینڈس اپیسوڈ بھی ہمارا یہیں پہ قتم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس سیل کا سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینکیو